آپ اکثر فرماتے ہیں بندہ مومن کا جو نسب العین ہے زندگی کا عدرش ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بہشت بری کی جو بادشاہی ہے وہ اس کا اپنے آپ کو حصہ بنا لے اللہ تعالیٰ کی عبدی بادشاہت کا حصہ بنے سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نسب العین قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے کہ انسان خدا کی عبدی بادشاہت میں خود کو شریک کر لے یہ تعبیر ہی خود سامنے کیسے آئی ہے یعنی بہشت بری کو کہا گیا ہے نا تو بہشت کا ذکر تو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں موجود ہے ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسی کو اپنی منزل بنانا چاہیے اس کے بارے میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون اس کو اپنا نسب العین بنا کر اس کو حاصل کرنے کی جدوجہت کرو یہ بات قرآن نے لفظوں میں بیان کی ہے جگہ جگہ اس کا اسی طرح ذکر کیا ہے کوئی عمال بیان کیے ہیں کوئی ہدایات دی ہیں تو یہ کہا ہے کہ اس کا صلح جنت ہے اس کو الفاظ القبیر الفاظ العظیم قرار دیا ہے تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لئے بہت بڑی کامیابی ہے تو نسب العین کیا ہوتا ہے کامیابی ہوتی ہے نا یعنی آپ جب جدوجہت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جانب دور لگا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو گیا آپ نے اپنے نسب العین کو پا لیا اور یہ بات کہ یہ بہشتے ورین بادشاہی ہے اس کو قرآن مجید نے سورہ دہر میں باللفز بیان کیا ہے نئیمم و ملکن قبیرہ یعنی یہ جنت کیا ہے یہ خدا کی پیدا کیوئی راحت بھی ہے اور ایک عظیم بادشاہی بھی ہے بالکل یہی الفاظ میں نے اپنی کتاب علیہ السلام میں بھی اور میزان میں بھی جلدت کے لیے استعمال کیے ہیں تو یہ نسب العین ہے یہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میں بھی بیان ہوا ہے اور ذالک حوال فوض العظیم میں بھی بیان ہوا ہے اور جگہ جگہ اسی حیثیت سے اس کو لفظی اعتبار تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ اپنے محل اور موقع کے لحاظ سے پیش بھی کیا ہے اور اس کو عظیم بادشاہی ملک قبیر خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے تو ان میں کیا چیز ہے کہ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے